سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عماد انور شب برات پہ ہر سال ایک سلسلہ میسیجز کا چلتا ہے اور پھر وہی میسیجز فارورڈ ڈعال ہوتے ہیں کہ شب برات قریب ہے میں نے آپ کا حق دبایا ہو میں نے آپ کا دل دکھایا ہو میں نے کوئی غیبت کر دی ہو تو اللہ کی رضا کے لئے مجھے معاف کر دیں پھر یہ سرسری جیسے ہی آئے اور اس کو فارورڈ ڈعال فارورڈ ڈعال فارورڈ ڈعال تو پھر کیا جس کا حقیقت میں دل لکھایا تھا اسے معافی نہیں مانگیں گے کیا آپ اسے معافی نہیں مانگیں گے جس کے زمین پہ نجائز قبضہ کیا تھا کیا اسے معافی نہیں مانگیں گے جس سے رشوتیں لے کے زلیل کر کے اس کا کام کیا تھا کیا اسے معافی نہیں مانگیں گے جس سے ڈاکے مار کے مال لوٹا تھا کیا اسے معافی نہیں مانگیں گے جس پہ تنقیدوں کے تیر برسا کے اس کے کلیجے کو چھلنی کر دیا تھا کیا اسے معافی نہیں مانگیں گے جس کی ٹانگیں کاٹ کے گلے کے اندر چھوڑے گھونپ کے آئے تھے کیا اسے معفی نہیں مانگیں گے کیا سرسری معفیوں مانگنے سے اللہ معف کر دے گا توبہ کے بھی کچھ حصول ہوتے ہیں معفی کے بھی کچھ حصول ہوتے ہیں توبہ کے تین ارکان ہیں اعترافج ندامت اور ترقے گناہ اور پھر اگر وہ کوئی گناہ ایسا تھا جس کی تلافی ہو سکتی ہے تو اس کی تلافی کرنا بھی لازم ہے یعنی کہ اگر نماز نہیں پڑھتا تھا تو اس کی قضاء کرنا بھی ضروری ہے وہ قضاء کی توبہ کرنا بھی ضروری ہے چوری کی تھی تو اس کا مال لٹانا ضروری ہے حق دبایا تھا تو حق لٹانا بھی ضروری ہے جہدادوں پر نجائز قبضے کیے تھے تو جہدادیں لٹانا بھی ضروری ہے اور سینوں کے اندر وہی قدورت ہیں وہی نفرت ہیں وہی ایک دوسرے کے بارے میں حسد دلوں میں پالا ہوا ہے تو کیا ایسے اللہ معاف کر دے گا کہ سرسری اس طرح کی معافیاں بخشش کا سبب بنیں گی سوچنے کی بات ہے سوچئے گا ضرور اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے سوچنے کی بات ہے موسیقی